بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائیوٹیو شینل وید آن ادھا ریسپی آج کی ریسپی بہت مزیدار اور زبردست ہی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان جیسے کہ آپ کا پتہ ہے کہ ختم ہو رہا ہے لاسٹ روزے چل رہے ہیں ایک دو روزے رہ گئے ہیں تو آپ اس کو لاسٹ افتاری میں بنائیے اور اپنے افتاری کو چار چند لگائیے بہت ہی مزیدار سے چکن منی سموسا کی ریسپی میں آپ کے لئے ریکھے آئی ہوں تو چلے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے چکن منی سموسا جو ہے یہ کس طرح سے ریڈی کرنے ہے بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو لیٹس ڈارٹ سب سے پہلے پین کی اندر میں نے اٹھ کر لیا چھوٹے سائز کی چاپ کیوئی بلکل باریک چاپ کیوئی پیاس پیاس کو ہم نے اس کے اندر اٹھ کر کے اس کو بلکل میڈیم سے میڈیم سے لو فلیم پہ پکانا ہے لائٹ اس کو دھرہ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے جب یہ سوتے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک اپ بند کو بھی Avengers کے اندر ہم باریک چاپ کیوئی شملا میرچیں آت کریں گے اس کو ہم نے بالکل باریک چاپ کرنا ہے زبردستا فلیور دے گی شملا میرچ Lokیس کے ہم نے سیڈز اس کو ہم کو گھنیٹ کر دینا ہی جب کھٹنگ کرنی ہے اس کی تو کیٹ Axe کو ریمووعم کر دیں اور اس کو بھلکل باریک، خیش شاپ کر لینا ہی بہت زبردستا اور پھر ہم نے اس کو کر دینا اس کے اندر اس کو پکائیں گے ہم اسی طرح سے اس کو بھی ہم نے سوفٹ کر لینا ویجٹیبلز کو دن اس کے اندر جائیں گی ہری مرشے تکریبن چار سے پانچ ادر بری کٹی ہوئی اس کو بھی میں نے پیسٹ بنا کے اٹ نہیں کیا چاپ کر کے اٹ کیا ہے اس کو بھی ہم اس کو ڈال کے تو اس کو کر لیں گے دن ام گوئنگ تو آب کون فلور ٹو ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے اس کو ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے اندر مکس اپ کر کے اچھے طریقے سے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور پھر اس کو بھی ہم پکا لیں گے اسی طرح سے دیمی سے آج کے اوپر فلیم ہم نے ہائی نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم ہی ان ویجٹیبلز کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رہا ہے مسائلہ بھی میں نے کوئی بیار نہیں کیا سیمپل سے مسائلہ اٹ کروں گے میں اس میں اب اس کے اندر جائے گا چکن چکن کو ہم نے کر لیا ہے جی بوائل بانڈلیس چکن ہے یہ اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ہاف ٹی سپون نمک اٹ کر کے اور بوائل کرنے کے بعد ہم نے چکن کو جہاں وہ بلکل ریشے ریشوس کے کر لیا تھے اور پھر اس کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ چکن اس کے اندر شامل کیا ہے چونکہ رمضان بھی ختم ہو رہا ہے لاسٹ افتاری ہے تو کھینا اس کو سپیشل بنائے جائے زبردستی اور مزیدار سے کسی ریسپی کے ساتھ تو آپ نے لاسٹ افتاری میں اس کو ضرور بنائیے گا سب سے پہلے اس میں ڈیڑھ کروں گی وان ٹی سپون نمک وان ٹی بل سپون اس کے اندر جائے گا کالی میچ کا پاوڈر اور وان ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تکہ مسالہ تکہ مسالہ بہت ہی مزیدار سا فلیور دے گا اس کو یونیک سا فلیور دے گا تو تکہ مسالہ اس کو ہم نے اٹ کرنے کے بعد اس کو مکس اپ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اچھے سی مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں وان ٹی بل سپون سرکہ شامل کر دیا ہے اور وان ٹی بل سپون اس کے اندر شامل کیا ہے سویا سوز اور ان کو بھی ہم جانے کے بعد ہم اس کے اندر مکس اپ کر لیں گے اچھے طریقے سے فلیم ابھی آن ہی ہے فلیم کو میں نے بند نہیں کیا اب لاسٹ میں اس کے اندر جائے گی ٹو ٹی بل سپون ٹو میںٹو کیچپ مہینو کیچپ جو ہے وہ اس کو لائٹ سا فلیور دے گی اگر آپ ٹی بل icy فلیور دے گی اگر آپ ٹی بل سپونٹ کچپ ضرورا زیادہ لائک کرتے ہیں تو بل سپونٹ پل شامل کر سکتے مbike جاؤ retirement فلیم کو کر دیا ہے بن اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے چلیں جی یہ تھنڈا ہو رہا ہے اب ہم اس میں سموسا ریڈی کر لیتے ہیں سموسا پٹی کی اس طرح ہم کون شیپ کر کے اس کے اندر اپنا جو ہم نے میریریٹڈ میٹیریل ہے اس کو شامل کریں گے اور انڈے کی مدد سے انڈے کو بیٹ کر کے ہم نے اس کی مدد سے اس کو کر لیا ہے بن ابھی بلکل بھی نہیں کھلیں گی چلیں جی سارے جو ہم نے سموسا ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے ملکل اچھے سے چاہے تو اس کو آپ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے تو اس کو افتاری میں بنائے یا پھر ایت پی آپ اس کو مہمانوں کے آگے بھی سیب کر سکتے ہیں بعد نہیں اس کے لئے آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اب دوسری طرف میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل اس کو ہم نے کر لیا ہے گرم اس میں آئینے شروع ہو گئے ہیں بابل شیلنجیٹ میں یہ تیز گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون اپنے تمام میں سموسا جو ہیں وہ ان کو ایٹ کر دیں گے جتنے ہم نے فرائی کرنے ہیں فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد فلیم کو ہم کریں گے لو ایک منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے فرائی کریں گے اور آفٹر ون منٹ ہم نے کرنی ہے اس کی سائٹ چینج یہ دیکھیں اس پہ لائٹ گولڈن کلر جو ہوا نا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ہی ریکوائیڈ کلر ہے جو ہمیں چاہیے ان سب کی ہم ہم نے کر دیا سائٹ چینج دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے میڈیم ٹو لو فلیم اس کو فرائی کر لیں گے چلیں جی اس کو ہم نے نکال لیا آج کی ریسے بھی جو چکنز مینی سموسا کی ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکی ہے بہت آسان اور سیمپل سی ریسی بھی تھی بہت زرب بردست سی سیمپل سی انگریڈینٹس کے ساتھ میں ریسی بھی کو جو ہے وہ ریڈی کیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسے بھی جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ریسے بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرے آج کی ریسے بھی جو ہے وہ کیسی لگی اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی اور چینل پر نہیں ہویا تو جدی سی رائے گے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا thank you so much for watching my videos remember when your prayers are laughing